اسلام علیکم ویور آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفع پھر زبردست ٹریک شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ فیس بک پر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں فیس بک میں کہ میرا اکاؤنٹ کسی اور نے لاغن کیا ہوا ہے کس ٹیم لاغن کیا ہے یعنی کہ اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے آپ کے اپنے ہی موبائل پر ایکٹیویٹ ہے یعنی کہ ایکٹیو ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے کس کس موبائل میں ایکٹیو ہوا ہے کب ایکٹیو ہوا ہے اور مسینجر کس کس نے آن کیا ہے اور اس سے پہلے جو میرا فیس بک اکاؤنٹ تھا کتنے موبائلوں میں ایکٹیو تھا یہ تمام طریقہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ٹریکس ہے لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بل ا آب ایکن کو پریس کر کے آل پر کلیک کرنے اگر آپ کی ویڈیو فیس بک پیج کی ذریعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پیج کو فالو کرنا ہے تو ڈیر فیکنٹ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ڈیر فینڈ میں یہاں پہ اپنے فیس بک کاؤنٹ میں آگیا ہوں فیس بک اکاؤنٹ میں آنے کے بعد میں ن행 اوپر جانا ہے تری ڈوٹ میں۔ جو تری ڈاٹ ہے اپ bu کھا ہوا یہاں پہ میں نitch اس کی اوپر کلک کرنے اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد دیر فرن یہاں پہ آیا ہے سیٹنگ کا اپشن بہت سارے اپشن ہے لیکن آپ نے یہاں پہ سیٹنگ کا اپشن ہے یہ سیٹنگ پریویسی کا اپشن ہے یا تو آپ نے سیٹنگ کی اوپر کلک کرنے ہے یا یہاں پہ پہلی نمبر پہ اپشن ہوگا سیٹنگ انڈ پریویسی آپ نے سیٹنگ ان پریویسی پر انڈ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک سیٹنگ کا آپشن آیا ہوگا کسی کے موبائل میں direct setting بھی آ سکتا ہے کسی کے موبائل میں setting and privacy بھی پہلے آ سکتا ہے آپ نے setting and privacy پر klik کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے setting کی اوپر klik کرنے ہیں setting کی اوپر klik کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے آپشن آ جائیں گے لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں ٹیسی کرنا آپ نے صرف اور صرف password and security کی اوپر klik کرنے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اس کی اوپر آپ جب کلک کرنیں گے یہاں پہ بہت سارے اپشن ہے یہاں پہ ڈیر فرنڈ ایک اور بھی آپ لوگوں کو میں ٹریکس بتاؤں گا آپ یہاں پہ ٹو جو فکٹر کوڈ ہے وہ لگا سکتے ہیں اسی جو آپ کا فیس بک ہے وہ سیف ہوگا یعنی کہ جب بھی آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے کوئی اگر دوسری موبائل میکٹیو کر لے اس کو اگر آپ کے پاسورٹ کا پتہ لگ بھی جائے پھر بھی آپ کے پاس میسج آئے گا وہ میسج جب تک آپ اس کو نہیں بتاتے تب تک آپ کا جو اکاؤنٹ ہے فیس بک کا اس میں اپنی اور تا سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں وہ پہلے والا طریقہ بتاتا ہوں تو پھرن آپ نے جو ہے نا سیٹنگ کی اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہو ہے where you are logged in آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے جب اس کی اوپر کلک کریں گے جیسے کہ یہ ہے اس کی اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے واجہ سے یہ دیکھیں اس وقت جو میرا موبیل ایکٹیو ہے وہ ہے اوپو ایٹ ویل یعنی کہ میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہاں پہ ہواں کی لوکیشن بھی دے رہے ہیں اس سے پہلے دو گھنٹ پہلے میں نے اپنے میسینجر اوپن کیا تھا اوپو ایف ون ایس میں اور اس سے علاوہ جو پانچ گھنٹ پہلے میں نے اپنے فیس بک جو ہے نا وہ اوپن کیا تھا آئی سی موبیل میں یعنی میرے پہلے اپنے موبیل میں اور دس مارچ یعنی سولہ مارچ دس مارچ یہ بھی ڈیٹ انہوں نے دیا ہوا ہے تو یعنی کہ یہ جو میں نے اپنا اکاؤنٹ اس میں لاغ ان کیا تھا تو ڈیرمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو سیف رکھو تو آپ اس کو جو ہے نا لاغ اوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو لاغ اوٹ یہاں سے کر لے تو لاغ اوٹ ہو جائے گا تو ڈیرمین آپ نے بیگ جانے بیگ جانے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے two factor جو کوڈ ہے تو ڈیرمین آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کی اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میرا already جو ہے نا کوڈ لگا ہوا ہے آپ لوگ کو کوڈ نہیں لگا آپ لوگ جو ہے نا یہاں پہ اس کوٹ یعنی کہ اپنا جو نمبر ہے جو اپنا نمبر آپ نے دیا ہوا ہے یہاں پہ یا دوبارہ بھی اس عمر کو آپ ری انٹر کر سکتے ہیں ری انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کے میسج پر یعنی کہ آپ کے موبائل پر ایک میسج آئے گا نیٹ کے بغیر جو ہے نا میسج آئے گا آپ نے جو کوڈ ہوگا چین سے کا وہ آپ نے یہاں پر دے دینا اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا two factor جو کوڈ ہے وہ لگ گیا تو ڈیرمین جب بھی آپ کا اکاؤنڈ کسی دوسری موبائل میں اوپن ہوگا دیرمین جیسے کہ آپ کبھی کبھار جو ہے نا پاسورڈ لیک کر دیتی ہیں لیک ہو جاتا ہے اگر آپ کا پاسورڈ لیک بھی ہو جائے تو دو بھی آپ کے پاس ایک میسج آئے گا اس میسج کو آپ نے جو ہے نا ریڈ کر کے اس میں انڈر کرنا ہے جب تک آپ یہ میسج اس موبائل میں انڈر نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا آپ کا اکاؤنڈ اوپن ہی ہوگا تو دیرمین یہی بہت زبردست ٹریک ہے بہت اچھی ٹریک آپ اس کو فالو کریں ضلور فالو کریں کیونکہ آپ لوگ اپنے پیج بناتے ہیں اپنے گروپس بناتے ہیں جس اور آپ کا جو اکاؤنڈ ہیک ہو جاتا ہے اسی ویسے ہیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا اس سے فارغ ہو جاتی ہیں دیرمین آپ کے پاس نہ پیج رہتا ہے نہ پیج بک اکاؤنڈ رہتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا ہے تو آپ کا جو اکاؤنڈ ہے وہ دوسرے جو ہیکر ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ اسے ارننگ کر رہے ہیں تو وہ اسے ارننگ کر رہا ہوتا ہے وہ سب کو چینج کر دیتا ہے آپ کو اپنے پیج کا بتا بھی نہیں ہوگا تو دیرمین یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں جو ہے نا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازہ چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے